وہ تو جب ان کا انتقال ہوتا ہے نا دوسری بیوی صاحبہ کہیں سے نکلتی ہے کہ میرا وراثت کا حصہ بھی دو سبحانہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنی بیوی کے پاس چاہے گا اس کی بیک سائٹ سے اس نے کفر کیا ہے اس وحی پر جو کہ محمد پر نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اوکم افتالہ علیہ السلام کہ مرد جو ہیں وہ بیویوں کو سیکشلی سیٹسفائی نہیں کرتے یا پھر بیویاں جو ہیں وہ مردوں کو نہیں کرتی ہیں اور افکورس ایک بہت بڑا ایشو ہو جاتا ہے افکورس بیگ ایشو رہی شادی شدہ گھرانے کے اندر دوسری بیوی یا پھر لڑکوں کے رضا کرنا لڑکوں کے ایکسٹرہ میریٹل افیرز بہت بڑا ایشو ہے اللہ سے ڈریں سارے لوگ ایکسٹرہ میریٹل افیرز ہیں کئی ایسے لڑکے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو بتائے بغیر شادی کر لیتے ہیں وہ تو جب ان کا انتقال ہوتا ہے نا دوسری بیوی صاحبہ کہیں سے نکلتی ہیں کہ میرا وراغت کا حصہ بھی دو سفاہلہ اور نکان ہمیں لے کے آتی ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا ان کی تو ایک اور بیوی بھی ہیں فلاں جگہ پہ بزنس ٹرپس پہ جا رہے ہیں ہر مہینے دو دو ہفتے کے لیے اور بیوی صاحبہ سمجھتی ہیں کہ بہت کمارے ہیں لیکن وہاں جا کے انہوں نے ایک شادی کی ہوئی ہے بغیر بتائے اس کو ایشیوز بعد میں اتنے بڑے ایشیوز بن جاتے ہیں اس کے مطلب نہیں ہے اگر آپ کے ہسپنڈ بزنس ٹرپس پہ جاتے ہیں آپ شک کرنا شروع کر دیں آج کے بعد شہطان آ رہا کہ کیوں جا رہا ہے میرا ہسپنڈ لیکن میں کہہ رہا ہوں ایسے ایشیوز ہوتے ہیں تو یہ یہ پرابرمز ہیں یہ تو اللہ اس سے ڈرنا چاہیے خدا کی پناہ اوہ یہ سوشل میڈیا نے تباہ کر دیا ہے نا ہم سب کو ایک صاحب ہیں وہ امریکہ جاتے تھے اور وہاں جا کے باقاعدہ لٹریلی پروسٹیوٹس کے پاس جاتے تھے وہ تو ان کے کریٹ کارڈ سٹیٹمنٹ ان کی بیوی کے ہتے چڑ گئی ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ کسی پروسٹیوٹ کو انہوں نے پیمنٹ کی ہوئی ہے فلاں باقاعدہ پروفیشنل پروسٹیوشن پروسٹیوشن کا انسٹیوٹ باقاعدہ وہ تو انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے اب ان مردوں کو انہوں نے نہیں کھڑا ہے ونہ کیا قیامت کہتے ہیں قیامت بھول گئی ہم کو قبر بھی بھول گئی قیامت بھی بھول گئی قبر بھی آنی ہے قیامت بھی آنی ہے اور یہ سب کے لیے ہیں یہ تو ایک مثال ہے نا بھیبت کرتے ہوئے قیامت بھول جاتی ہے کہ ہم کو کسی کی تحکیر کرتے ہوئے کسی کے جھوٹ بولتے ہوئے دھوکہ دیتے ہوئے ہم قیامت لگتا ہے بھول جاتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن ایک ایک ایکشن کا اور ایک ایک زبان سے نکلے ہوئے لفظ کا حساب دینا ہے نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے جو زبان سے نکلتا ہے ما یلفدو من قولن اللہ لدیہی رقیبن آتید قرآن میں ہے کہ کوئی لفظ مو سے نہیں نکلتا مگر ایک نگران فرشتہ اس کو لینے کے لئے تیار ہے وہ لکھ لیتا ہے اس کو ہر چیز لکھی جاری ہے پیش کیا جائے گا اقرأ کتاب اپنی کتاب خود پڑھ لو تمہارے حساب کے لئے یہ خود ہی کافی ہے قرآن پہ ایمان کدھر ہے جو ایمان ہونا چاہیے ورنہ تو انسان نہ کوئی غلط فیل کرے گا نہ کوئی غلط لفظ زبان سے نکالے گا میرا شوہر ہے یا نہیں ہے میری بیوی ہے یا نہیں ہے موجود یعنی میں اکیلا ٹرپ پہ جا رہا ہوں یا بیوی کے ساتھ جا رہا ہوں جب مجھے پتہ ہے کہ نام ایمان لکھا جا رہا ہے قیامت کے دن پیش ہوگا مجھے حساب کتاب ہے جنت ہے جہنم ہے تو میں کیسے کوئی غلط کام کر سکتا ہوں کیسے کوئی غلط بات پکڑ سکتا ہوں how come اگر قیامت کے اوپر وہ ایمان ہو جو کہ ایک مسلمان کو ہونا چاہیے لیکن یہ problems کی reason ہے ایک one of the reasons کہ شادیوں کے اندر problems ہو رہی ہیں stress بہت بڑا factor ہے بہت بڑا factor ہے مرد بھی stressed ہوتا ہے خواتون بھی stressed ہوتی ہے اس کے لئے بہت ساری reasons ہوتی ہیں لیکن مردوں کے لئے stress کا ایک بہت بڑا factor ہے ان کا work life ہے یہ ہمارے سب آج کل کے دور کے problems ہیں right آٹھ ہٹھ وجہ تک کام کر رہے ہیں یہ کوئی غلام ہے کہ employee ہیں غلام بنایا ہوا ہے بدقسمتی سے لیکن میرا بھائیوں میری request ہے کہ کام جو ہے نا اس کو گھر رکھ کے آیا کرو office کے اندر گھر میں بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے گھر میں خود مسکراتے ہوئے داخل ہوں بیوی بھی مسکرا کے رصیب کریں محبت پیار سے رہیں نہ شوہر مسکرا کے داخل ہوتی ہے نہ بیویوں نے کبھی مسکرا کے ان کو استقبال کیا ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ دن کیسا گزرا آپ کے لئے چائے بناو ایسے نہ پیار سے استقبال ہوتا ہے نہ پیار سے داخل ہوتے ہیں آوے کا آوائی بگڑ چکا ہے تو آپ کیا کریں لیکن یہ ایک بیویوں ہے ایک بیویوں ہے تمیسٹک وائلنس اس کے بارے میں میں بار بار بات کر چکا ہوں ان ایکسپٹیب اپسلوٹلی ان ایکسپٹیب کسی مرد کو اجازت نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے بیوی پہ حاد اٹھائے یا اس کو مارے کسی طریقے سے بھی یا اس کو بربلی ابیوز کریں یا اس کو سیکشولی ابیوز کریں شریعت کے اگینس چار کر بیوی کے ساتھ وہ سیکشل انٹیمیسی ہو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو اپنی بیوی کے پاس جائے گا اس کی بیک سائٹ سے وہ اس نے کفر کیا ہے اس وحی پر جو کہ محمد پر نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اوکمہ فالہ علیہ السلام زبردستی کرتے ہیں مرد عورتیں نہیں چاہتی ہیں یہ کیاوس ہے یہ وائلنس ہے یہ وائلنس ہے یہ وائلنس ہے بالکل ایکسپٹیبل نہیں ہے ایبسلیٹی نہیں سپریچل انکمپیٹیبلیٹی کی کسی نے سوال کو اس کے بات کی تھی میں خاتون سیکھنا چاہ رہی ہے سیکھ رہی ہے مرد نہیں سیکھ رہی ہے مرد سیکھ رہی ہے خاتون نہیں سیکھ رہی ایک پیش پر نہیں ہے یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہوتی ہے تو اس کے لئے میں نے یہی کہا تھا کہ اس کے بارے میں انبائرمنٹ پروائیڈ کریں شوہر سے پیار محبت سے بات کریں اس کے لئے دعا کریں اللہ اس کا دل بھی کھول دے یا وائف کو کے لئے بھی دعا کریں اور اس کے لئے انبائرمنٹ بھی کرنے کی کوشش کریں یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کے اوپر بات ہی نہیں کی جاتی بدکسمتی سے لیکن یہ ایک ایشو ہے کہ مرد جو ہیں وہ بیویوں کو سیکشلی سیڈیسفائی نہیں کرتے یا پھر بیویاں جو ہیں وہ مردوں کو نہیں کرتی ہیں اور ایک بہت بڑا ایشو ہو جاتا ہے اس کے لئے اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے کوئی میڈیکل ایشو ہے کوئی سائیکلوجیکل ایشو ہے تو اس کو چاہیے کہ کنسلٹ کریں ڈاکٹر سے سائیکالوجس سے فیزیالوجس سے اور اپنا علاج کریں یہ حق ہے تو اسے سپاؤز کا تو اگر نہیں کر سکتا کوئی تو اس کو علاج کریں انٹر فیت ماریجز بھی بہت ایک بڑا ایشو ہو جاتی ہیں تو ان کو بھی پھلحال اس کو سکپ کرتا ہوں اللہ یہ کہ کسی کا کوئی پرسنل ایشو ہو تو انٹر کلچرل ماریجز یہ بھی بہت بڑا ایشو بن جاتی ہیں بدقسمتی سے اینیوے لاپ اپ ڈیمیسٹک سکلز میں بات کر چکا ہوں لڑکیوں کو کچھ کرنا ہی نہیں آتا گھر کے کام آج کل کی بچیوں تو بچیوں سیکھو اگر چھوٹی بچیاں یہاں پر موجود ہیں اور ماں جو بیچ والی جن الفا والی خواتین ہے اپنی بچیوں کو کچھ سکھائیے گھر کی ذمہ داری بچیوں کی ہے پری ڈومننٹلی زیادہ تھا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد کچھ نہیں کرے گا گھر کے اندر وہ ایک بادشاہ بن کے بیٹھا رہے گا of course not وہ گھر کے اندر پارٹسپیٹ کرے گا لیکن زیادہ کام تو بچیوں کا ہے کہ وہ گھر کا خیال کریں تو بچیوں کو سکلز آنی چاہیے of course سلوشنز سورٹ آف بات کر چکا میں میں اصل میں quickly میرے پاس time بہت کم رہ گیا ہے تو لیکن میں definitely quickly انہی کے سلوشنز کی بات کرتا ہوں کہ کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اپنی اپنی rights اور responsibilities کو سمجھیں جو کہ آج ہم نے سارا دن بات کی ہے right مرد اپنی rights کو سمجھیں خواتین اپنے rights کو سمجھیں کہ میرے rights sorry I'm sorry زیادہ اپنی responsibilities کو سمجھیں اپنی responsibilities کو سمجھیں کہ میری responsibilities کیا ہیں اور سب سے بڑھ کر اگر ایک چیز ہو تو ایک mutual respect mutual love right ایک دوسرے کی personal space کے اندر intrude نہ کرنا دوسرے کو space دینا لڑکی کو space دینا لڑکے کو space دینا میں یہ سمجھتا ہوں بہت اس چیز کا قائل ہوں کہ جتنی مرضی محبت ہو لیکن ایک دوسرے کے پیروں پر step step نہیں کرنا چاہیے قریب ہونا بہت اچھی بات ہے ایک دوسرے کے لیکن اتنا قریب نہ ہو جاؤ کہ ایک دوسرے کے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ ایک space ہونی چاہیے ہر بندے کو ایک space ہونی چاہیے breathing space ہونی چاہیے اسی میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کس نے کہا کہ صحیح قائل صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی سے اتنی محبت بھی نہ کرو کہ نہیں ہلکے ہلکے محبت کیا کرو کہ ایسا نہ ہو کل کو وہ تمہارا دشمن بن جائے اور کسی سے اتنی نفرت بھی نہ کرو ہلکے ہلکے نفرت کرو یعنی اللہ کی خاطر اگر کرنی بھی پڑے کہ کل کو وہ تمہارا دوست بن جائے پھر کیا بنے گا محبت کیا